اچھا یہ جو ٹاپک میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں ہم میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہمارا جو مارکٹنگ پلیننگ کے نام سے چپٹر جو ہے اسٹرٹیجی کے نام سے چپٹر جو ہے اس میں ایک ٹاپک تو ہمارے پاس یہ کہ اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹر ہوں گے تو کیسے انٹر ہوں گے ایک ٹاپک تو ہمارا اس چیز کے اوپر ہے ٹھیک ہے دوسرا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس دو سٹرٹیجیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پین گلوبل ایک ہوتی ہے پین لوکل پین گلوبل سٹرٹیجی کیا ہوتی ہے پین لوکل سٹرٹیجی کیا ہوتی ہے تو وہ ہم نے گو تھو کر لیا تھا اس کے ہم نے پروز ان کونس نہیں پڑے تھے تیسرا ٹاپک جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مارکٹنگ سٹرٹیجی کی پلیننگ یہ ٹاپک ہے کیا پہلے اس کو ہم گو تھو کر لیتے ہیں دیکھیں بہت سارے بزنس جب شروع میں فارم ہوتے ہیں نا بہت سارے بزنس جب شروع میں فارم ہوتے ہیں تو وہ ایسی بسم اللہ کر کے بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں نہ مارکٹ ریسرچ کرتے ہیں نہ کوئی پراپر کوئی پرائس سیٹ کرتے ہیں نہ کوئی مارکٹنگ مکس ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ بزنس ان کا چل جاتا ہے اچھی سیل ہو جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا بزنس کو گرو کریں تھوڑا اب جو ہے بزنس کو تھوڑا فارمل کر دیں تو ظاہر سی بات ہے جب بزنس کو فارمل کرنا پڑے گا پراپر ڈسپلین کے اندر کام کرنا پڑے گا تو پھر پراپر ایک پلیننگ کرنی پڑے گی ایک تو آپ نے پڑھا ہوگا بزنس پلین وہ ایک الگ چیز ہے بزنس پلین ایک الگ چیز ہے یہ بھی ٹاپک بزنس پلین کی طرح ہے لیکن تھوڑا سیس میں مارکٹنگ کا جو عمل دخل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بزنس پلین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا فائننس کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی ایچ آر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا جو ہے کہنا میں آپریشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہم مارکٹنگ پلین پڑھنے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا مارکٹنگ اورینٹڈ زیادہ ہے مارکٹنگ فوکس اس میں زیادہ ہے تو ایک تو یہ چیز کبھی کبھی بار آپ اپنی کوئی نئی پروڈک لانچ کرتے ہیں آپ ایک نئی پروڈک لانچ کرتے ہیں کرتے ہیں وہ ایسے کوئی product launch نہیں کرتے نہ ہی وہ business کو ایسے ہی grow کرتے ہیں وہ پہلے ایک formal planning کرتے ہیں اور formal planning کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتر strategies design کرتے ہیں and then اس کو implement کرتے ہیں تو ہم جو یہ جو میرے آپ سے تھی ساری باتیں discuss کی یہ basically کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے marketing plan کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے marketing plan کہلاتا ہے marketing plan کیا ہے آپ اپنے business کو properly grow کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بہت سارے marketing objective ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی strategy بنائی اس کو achieve کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے planning آپ کوئی نئی product market میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو اس product کے حوالے سے جو planning ہوگی وہ ہمارے پاس کہہ کے لے گا وہ marketing planning کے اندر آئے گا یہاں تک میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہاں تک میری باتیں clear ہیں آپ message کے اندر مجھے yes sir لکھ سکتے ہیں thumbs up کر سکتے ہیں تو مجھا idea ہو جائے گا ٹھیک ہے اب marketing planning میں کیا کیا ہوتا ہے وہ paper میں اس کے سوال کیسے آتے ہیں پہلے میں آپ marketing planning بتا دیتا ہوں پھر میں idea دیتا ہوں اس پہ سوال بہت آتے ہیں میں سے سوال زیادہ آتا ہے اس topic سے پہلے تو زیادہ آتا تھا button change ہوگیا تو اب بھی زیادہ آئے گا اب اس میں جو باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے ہم یہ decide کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہم نے marketing plan بنایا ہے اس کا purpose کیا ہے کیا ہم کوئی نئی product launch کرنے کے حوالے سے اس کو بنا رہے ہیں یا ہمارا business ڈاما ڈول تھا ہمارا business ایک irregular form میں کام کر رہا تھا اب اس کو formal طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں اس کیلئے بنا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی بالکل ایک جیسے یہ سیمسنگ جو نا پہلے led بناتا تھا اس نے پھر diversification کرتے ہوئے اور چیزوں پر بھی ہارٹ ڈالنا شروع کیا موبائل کے اوپر تو کوئی نیا business setup کھولنا چاہ رہے ہیں اس کیلئے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا main aim کیا ہے main aim بات کر رہا ہوں میں main aim تو آپ کا main aim کیا ہے آپ کا main goal کیا ہے پہلے ہم یہ decide کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے سامنے main goal clear ہو جائے گو اور زیادہ زندگی آسان ہو جائے گی آپ test match کھلنے جا رہے ہیں آپ نے جیتنا یا draw کرنا ہے آپ پہلے یہ سوچنے آپ پہلے یہ سوچنے اگر آپ نے جیتنا ہے تو زائر اس کی ساتھ سے player اٹھائیں گے آپ نے draw کرنا ہے اس کی ساتھ سے player اٹھائیں گے تو اس کے لئے دیکھنا پڑھتا ہے اگر ایکیس جیتنی ہے تو آپ ایگریسیف اپروچ رکھیں گے ایک اگر آپ نے میش ڈراؤ کرنا ہے تو آپ دیفینسیف اپروچ کریں گے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جو بھی مارکرنگ پلین ہوتا ہے اس کا ہم ایم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ایم سے مراد آپ اس کو کوئی نئی پروڈک لانچ کی اس کی لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کا آلیڈی بزنس چل رہا اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہوگا ہمارے پاس ایم اس کے اندر دوسرا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے سٹریٹیجی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے لیکن سٹریٹیجی ڈیزائن کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا بزنس انیلیسیز ایک پڑھا ہوگا آپ نے بزنس انیلیسیز پروڈک ڈیولپمنٹ میں تو یہاں سیم اسی بزنس انیلیسیز کو انہوں نے نام دی دیا سیچویشنل انیلیسیز کے نام دی دیا اس کو سیچویشنل انیلیسیز سیچویشن انیلیسیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے ہم کہاں کھڑے ہیں تو آپ نے بی سی جی میٹرکس پڑھا ہوگا ہم اپنا کرنٹ پروڈکٹ فولیو دیکھتے ہیں مطلب بی سی جی میٹرکس دیکھتے ہیں بی سی جی میٹرکس یاد آ رہا ہے اب لوگوں نے بی سی جی میٹرکس پڑھا ہوگا کچھ آئیڈیا ہے کہ بی سی جی میٹرکس کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے بوسٹن کنسلٹنگ گروپ میٹرکس کوئی آئیڈیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں بوسٹن کنسلٹنگ گروپ کیا میٹرکس کیا تھا یہ میں نے پڑھایا تھا اس میں آپ کو دیکھیں اگر میں نے نہیں پڑھایا آپ کو تو مجھے چلیں میں پھر بھی بوسٹن کنسلٹنگ گروپ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکٹیں وہ چار طرح کی پروڈکٹ میں لائے کرتی ہیں جتنی بھی آپ پاس پروڈک رینج ہے نا وہ چار طرح کی پروڈکٹ میں لائے کرتی ہے لائک ہمارے پاس ٹوٹ ہے تو اس کی بہت ساری کاریں ہیں اس کی جو ہے کہنا میں چھوٹی کارے بھی ہیں بڑی کارے بھی ہیں فور بائی فور بھی ہیں ایپ پہ لے تو اس کے بہت سارے پروڈکٹیں آئی فون بھی ہے میک بک بھی ہے تو کچھ پڑک ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ٹوپ ٹوپ آن دا چارٹ ہوتی ہیں جو آئیکونک پڑک ہوتی ہے سگنیچر پڑک ہوتی ہیں مطلب آپ کا مارکٹ شیئر بھی اچھا ہوتا ہے اور چلنے والی پڑک ہوتی ہیں جسے آئی فون ہو گیا کچھ پڑک ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہیں باقی لوگ آگے ہیں ہم پیچھے ہیں باقی لوگ آگے ہیں ہم پیچھے ہیں ان پڑک کو آپ لوگوں نے پڑھاؤ کا پیار سے ہم کہتے ہیں پرابلم چائلڈ جیسے آپ ایپل ٹی وی کہ سکتے ہیں وہ اتنا خاص نہیں ہے آئی ٹی وی انہوں نے کتنا نہیں چل رہا ٹھیک ہے کچھ پرڈک ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی پرڈک ماشاءاللہ چل تو رہی ہے بک بھی رہی ہے لوگ خرید بھی رہے ہیں اچھی سیل ہو رہی ہے لیکن اس کا فیوچر نہیں ہو اس پرڈک کا ابھی تو چل جائے گی آگے نہیں چلے گی جیسے فورس اپوز یارس ہے چل رہی ہے کرولا ہے چل رہا ہے لیکن آگے الیکٹرک ویہیکل کا دور ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے پانچ سال بعد دس سال بعد پھر اس کے وہ اس کو کوئی کوئی نہیں پوچھے پانچ سال کے بعد تو ایسی پرڈک کو ہم کیش کاؤ کہتے ہیں اور کچھ پرڈک ایسی ہے کہ جس کے آگے نہ مارکٹ ہے جس کا آگے نہ فیوچر ہے اور ہم بھی اس میں پیچھے ہیں تو ایسی پرڈک کو ہم دوسرا کم ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری ٹارگٹ مارکٹ ہے جو ہمارے کنزیومرز ہیں لائک میں باپ کو پڑھاتا ہوں آپ سٹوڈنٹس کنزیومر ہیں او لیول کے بچے میرے کنزیومر ہیں تو ہم ان کو جا کے ریسرچ کرتے ہیں کہ ان کی چینجز کیا آ رہی ہیں ان کا ٹیس کیا ہے ان کا ایج گروپ کیا ہے کیا کیا ان کے اس میں ڈیمانڈ پرٹر میں چینج آ گیا ہم یہ جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرا کم ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا کمپیٹڈر ہے وہ کیا کر رہا ہے ہمارا کمپیٹڈر نے کونسی پروڈک لانچ کی ہے ہم نے کونسی لانچ کی ہے اس کی پرائسنگ کیا ہے ہماری پرائسنگ کیا ہے وہ پروموشن کیسے کرتا ہے ہم پروموشن کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں پیس انلیسز اور سوٹ انلیسز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بزنس کو انیلائز کرنے کے بارے میں ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو بس انیلائز کرتے ہیں کہ ملک میں ریسیشن چل رہا ہو ملک میں ریسیشن چل رہا ہے تو آپ پروڈک بہت ہائی کوالیٹی کی بنائیں گے لوگ کوالیٹی کی بنائیں گے آپ پرائیس زیادہ سیٹ کریں گے یا کم سیٹ کریں گے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے ملک میں ریسیشن چل رہا ہے لوگوں کی انکم کم ہو رہی ہے تو لوگ انفیریر پروڈک کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی انکم میں کمی آتی تو لوگ انفیریر quality کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں low quality کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں سو بتانے کا میرا مقصد ہے آپ کی اسی حساب سے price set ہوگی آپ اپنی sort analysis آپ کو بتائیں کہ آپ electric vehicle بنانے میں اچھی نہیں ہیں آپ کی research اس میں کمزور ہے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں کہ آپ production میں کمزور ہیں designing میں اچھی ہیں تو ظاہر سے پتے جو بھی آپ نئی product بنائیں گے designing کا کام اپنے ذمہ لیں گے اور production کا کام کسی اور کے ذمہ لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس دوسرا stage ہوتا ہے situational analysis تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے marketing objective اب یہ marketing objective پیور marketing objective ہے کہ میں مجھے اپنی پندرہ پرسن sales بڑھانی ہے marketing objective مجھے اپنی جو نئی product ہے اس کے ہزار unit sale کرنے یہ marketing objective ہے مجھے جو ہے کہنا میں اپنا market share جو ہے 20% بڑھانا ہے میرے customer 300 ہیں اب customer کو 600 کرنا ہے یعنی 100% customer بڑھانے یہ کیا ہے marketing objective ہے یہ اس کی رکھتے ہیں تاکہ measurement ہو سکے future میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ میں نے کتنا کتنا اپنے market planning کو achieve کیا نہیں کیا تو اس کے حوالے سے assessment کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں marketing objective سیٹ کرتے ہیں تو marketing objective میں کیا کیا باتیں آ سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو مختلف example z marketing objective کی کہ ہم پندرہ پرسن sales بڑھانا چاہ رہے ہیں ہم اپنا market share بڑھانا چاہ رہے ہیں ہم اپنی customer base کو بڑھانا چاہ رہے ہیں ہم اپنی جو ہیں product range کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس نے مختلف قسم کی دیئے ہیں کہ آپ کتنی minute آگے بیشنا چاہ رہے ہیں آپ کتنا market share آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کتنا profit margin آگے کمانا چاہ رہے ہیں آپ اپنی sales میں کتنا increase دانا چاہ رہے ہیں یہ مختلف آپ کے پاس objective ہو سکتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آگے assess کر سکیں آگے ہم evaluate کر سکیں ہم نے objective achieve کیا نہیں کیا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس marketing strategy marketing strategy یہ ہے کہ جو آپ نے objective اوپر set کیا ہے اس کو achieve تو کرنا ہے اس کو حاصل تو کرنا ہے اب اس کو کیسے حاصل کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں سیز بڑھانی ہے تو سیز بڑھانے کے کہیں سارے طریقے ہیں سیز بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ market development کریں market development کیا ہوتا ہے ہاں دی بیٹا idea ہے market development کا کسے کہتے ہیں جی صاحب دوسری markets کو دیکھیں foreign countries میں foreign markets میں penetrate کریں شاباز ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی existing market کو دیکھیں market penetration کریں اپنی existing market میں promotion بڑھا دیں existing market میں branches کھول لیں جو لگے میں جانتے ہیں city school کر رہا ہوتا ہے یہ قلعہ دا ہے market penetration اور جوشوا نے جیسے بتایا ہاتھی نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے market development تو آپ لوگوں نے answer of matrix پڑھا ہوگا یہ answer of matrix کی طرح ہی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم بالکل ایک نئی market کو بھی target کر سکتے ہیں نئے market نئی market segment کو sorry نئی market segment سے مراد یہ کہ ایک بالکل ایک نئی چیز market میں لے کر آ سکتے ہیں ضرور تھوڑی ہے کہ ہم ہم اگر گاڑیاں بیچ رہے ہیں تو گاڑیوں بھی focus کریں ہم کسی اور نئی product بھی جا سکتے ہیں ڈینی نے بھی ابھی recently پاکستان میں گھڑیاں launch کی ہیں ابھی recently ڈینی company آپ کی مشہور ہے اس کے اوپر airports وغیرہ یہ بنانا تو recent اس نے بھی کیا کہ smart watches کو target کر لیا اور پاکستان کی پہلی smart watch launch کی ہے بھی اس نے دو watches launch کی ہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں نہیں product بھی بھی جا سکتے ہیں دوسرا آپ نے mass marketing کرنی ہے niche marketing کرنی ہے بالکل ایک الگ market سے ہٹ کے blue ocean strategy follow کرنا چاہتے ہیں یا red ocean strategy follow کرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے پڑا ہوگا blue ocean strategy red ocean strategy آپ نے go through کیا ہوگا اس میں strategic management میں کچھ ایڈیا ہے آپ لوگوں کو کہ blue ocean strategy کیا ہوتی ہے red ocean strategy کیا ہوتی ہے حادی جوشوا اگر کچھ یاد ہو تو کچھ repeat ہو جائے یاد آرہے کچھ blue ocean strategy red ocean strategy blue ocean وہ ہی کہ بالکل ایک نیا product یا بالکل ایک نئی جو ہے وہ market کو ہم target کریں red ocean یہی کہ existing product کے اندر ہی variances لا اس کے features change دیکھیں blue ocean strategy blue ocean strategy مطلب ہوتا ہے کہ to outclass the competition to outclass the competition مطلب competition میں لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تو اس میں چار کام کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں eliminate کر دینا دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے competitor کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں ایک ہوتی advertisement ٹھیک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے warranty وغیرہ دینا packing اچھی کرنا تو apple نے کیا کیا ہے apple نے اپنے mobile کے ساتھ چار دینا چھوڑ دیا ائرپورٹ دینا چھوڑ دیا eliminate کر دیا advertisement تھوڑی سی کم کر دی کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہ نہیں لے کر آ گیا کچھ چیزوں کو اس نے improve کر دیا تو USP ہو جائے گی میری کلک سے ایک value ہو جائے گی جیسے iPhone ہے تو اس میں آپ سوچ لیں کہ آپ کوئی new product launch کرنی ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں marketing mix کے اوپر especially when new product market launch کریں نا new product تو new product کے بارے کچھ باتیں decide کرنا ہوتی like price کیا ہوگی تو paper میں جو سوال آئیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ وہ بھولے کہ میں ایک نئی product launch کرنا چاہ رہا ہوں میں شو company شوز launch کرنا چاہ رہی ہے کوئی mobile company mobile launch کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کو بقیدہ paper میں price زیادہ رکھتے ہیں ہم کن goods کی price زیادہ رکھتے ہیں جن goods کے اندر کوئی USP ہو جو goods کیا ہوں unique ہوں جو goods creative ہوں distinguished ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے promotion ہے تو promotion میں آپ نے advertisement دیکھی ہوگی ہم advertisement کا طریقہ بتائیں informative persuasive آپ لوگوں نے sales promotion پڑھا ہوگا buy one get one free تو ہم لوگوں کو کیسے encourage کریں گے کہ کمپیٹر کو چھوڑیں یہ بتانا پڑے گا ریزننگ کنی پڑی گے اس کے بعد ہم کیسے distribute کریں گے e-commerce کریں گے خود distribute کریں گے یا پھر retailer wholesaler کے distribute کریں گے ہمیں یہ بتانا پڑے گا and اس کے علاوہ یہ کہ جو ہم product بنانے جا رہے ہیں وہ high quality ہوگی low quality ہوگی اس product کی packaging کیسے ہوگی وہ branded ہوگی non branded ہوگی یا پھر کہنا میں اس کے در خاص باتیں کیا ہوں گی یہ ہمیں بتانا ہوتا ہے پیپر میں سوال رکھ سکتا ہے اور اس سوال یہ اندر effectiveness depend کرے گی اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کی marketing planning تب effective ہو سکتی جب proper marketing budget ہو like world ever کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی sales 1 million اور آپ چاہتے ہیں 1 million اور بڑھ جائے تو کم سے 10% لگانا پڑے گا 1 million کا 10% لگانا پڑے گا جو آپ expected target ہے جو آپ expected sale ہے اس کا 10% لگانا پڑے گا تو آپ کی marketing planning effective ہوگی جب resources ہو اور resources میں جب پاس پیسے ہوں سو ہم marketing planning کے اندر marketing budget decide کرتے ہیں اس کے لئے اپنا marketing objective دیکھتے ہیں کہ ہمارا objective کیا یہاں میں لکھا ہوگا مجھے اتنے person sales بڑھانی ہے مجھے اتنے customer بڑھانے اس کو دیکھ کے ہم یہاں پر decide کرتے ہیں کہ ہمارا marketing budget کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہم نے ساری marketing planning پر سے لگی نیچے تک پڑی اس کی ایک سمری عموان کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے stakeholder سے بات کرنی پڑے اپنے بینک سے بات کرنی پڑے تو اس کے لئے بہتر ہی ہے کہ آپ ایک پروپر سمری دے رہے ہیں اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا community پر ایمپیک پڑے گا اس کا social impact کیا پڑیں گے environmental impact کیا پڑیں گے ایک report دے سکتے ہیں اس کے اندر اس کو executive summary کہا جاتا یہ business plan میں بھی ہوتی ہے اور time scale کے ہم نے جو پر marketing objective لکھا ہے یہ ہم کتنے عرصے میں achieve کریں گے کتنا time frame ہوگا کب جا assessment کریں گے یہ اور اس کے بعد ہم marketing plan answer of matrix کو سامنے رکھنا پڑے گا overall آپ conclusion دینا پڑے گا جو ہم product launch کر رہے ہیں وہ آسانی سے launch ہو جائے گی ہمارے objective achieve ہو جائیں گے نہیں achieve ہو جائیں گے کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا یہاں تک باتیں کرنا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سے آپ کی direction کیا ہو جاتی ہے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جسے پیس انلیسز کیا آپ نے بوسٹر matrix وغیرہ جا کے دیکھا تو آپ نے کافی حد تک چیزیں study کیا تو آپ نے جو بھی strategy design کی ہوگی جو بھی marketing mix set کیا ہوگا آپ نے آپ نے ان سارے risk کو سامنے رکھ کر کیا ہوگا like recession ہے تو آپ نے price کم رکھی ہوگی like recession ہے تو آپ نے تھوڑی quality کم کی ہوگی تو یہ اس کا فائدہ ہوگا نا آپ کو تو اگر پہلے سے ہم پلننگ نہیں کرتے ایسی product بنا لیتے تو problem ہو جاتی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس marketing planning کا فائدہ کیا ہوتا ہے سارے department اس میں involve ہوتے ہیں تو آپ میں سارے department کی coordination آجاتی یہ سرک کیسے involve ہوتے marketing budget ہے تو فائنس department چاہیے ہوگا marketing objective آپ سیٹ کرنا ہے تو پروڈکشن department and marketing department دونوں مل کے کام کرتے پروڈکشن department بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ resources موجود ہیں یہ machinery ہے یہ labor ہے اور اس طرح کی quality موجود ہے اس طرح کی technology موجود ہے marketing department جو ہے یہ sales budget ہے یہ sales budget ہے اتنی product ہمیں sell کرنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو conflict اس سے کم ہوتے ہیں لیکن marketing planning کیا time بہت لیتا ہے time بہت لیتا ہے تو صحیح یہ کیسے نقصان ہے تو جو small business ہیں ان کیلئے نقصان ہے کیونکہ یہ marketing planning ایسی نہیں ہے یہ پیج پہ ہو جائے گی یہ پیج نہیں ہے بٹا یہ پچیس پیجز کی ہو سکتی ہے تو انٹرنشپ کے لیے بیچتے ہیں تو بڑی بڑی companies آپ کو hire کٹی ہیں جو کنسلٹنسی کمپنی ہوتی ہیں وہ بنا کے دیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پوری market research ہوتی ہے اور بقیدہ ادارے موجود ہیں جو آپ کو یہ سہولت فرام کر رہے ہوتے کسی بھی country میں جا رہا ہے ہم آپ کو help کر دیں گے کہ اس کے بغیر پیسے لیے جاتے ہیں تو خود سے کام کرنے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بڑی اچھی ٹیم ہونی چاہیے آپ کے پاس تو خود سے کام کریں گے باہر سے کام کریں گے تو بہت خرچہ گا تو لکیر ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا ایسے نہیں ہے آپ کو جیسے پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر بار بار چینج ہو رہا ہے تو یہ سوزکی والے ہونڈا والے یہ مارکنگ پلیننگ کرتے رہتے ہیں تو اب انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے لیکن یہ نہیں کہ بلکل کمپنی بند کر رہے ہیں کیونکہ ٹھیک ٹھاک لوس ہو جائے گا اچھی خاصی فکس کاؤسٹ وہ کہاں سے منیج کریں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں گو تھو کرتے ہیں اور ایک ایک مہینے کی تین تین مہینے کی پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں بجائے سال کی چھے چھے مہینے کی پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اپنا یعنی کاؤسٹ تو کور کریں چلو لوس نہیں ہو رہا کاؤسٹ تو کور کریں تو اگر ڈائنمک مارکٹ ہے تو آپ کو اپنے آپ کو فلیکسبل کرنا پڑے گا مطلب مارکٹنگ پلیننگ کو ریویو کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ سے چینجز کرنی پڑے گی اور آخری یہ ہے کہ اگر آپ نے مارکٹ پلیننگ کرنی ہے تو تب ہی اچھی ہو سکتی ہے جب پروپر ریسرچ ہو پرائمری ریسرچ بھی ہو سیکنڈری ریسرچ بھی ہو اور وی آئی پی میتھڈ آپ نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہو سمپل اخبار نہیں پڑا ہو آپ نے پروپر ریسرچ ایجنسی سے کام کروایا ہو تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا تو یہاں آزانیں ہو رہی ہیں تو میں آپ لوگوں سے رخصت دوں گا اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں جو مجھے پڑھانی ہے لیکن یہ بھی بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے میں ایولیوشن میں کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بعد میں پڑھوں گا اب یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ جب بھی ہم مارکننگ سٹیٹیجی بنائیں مارکننگ پلیننگ کریں وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے وہ کواڈینیٹڈ ہونی چاہیے وہ فوکسٹ ہونی چاہیے یہ کیا چیزیں ہیں یہ نیکس ٹائم بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آگے ہمارا اس کے در ایک ٹاپک رہتا ہے ٹیکنولوجی کا کہ ٹیکنولوجی کس طریقے سے ہیلپ ہو لگی ہے ابھی ایڈوائز سے پہلے نہیں تھا تو اس کا مدد بھی کہ میں ٹیکنولوجی کو اچھے طریقے سے پڑھنا پڑے گا کہ ٹیکنولوجی کی کیا کیا ویز ہیں کیا کیا طریقے ہیں اور ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا پین گلوبر اینڈ پین لوکل وہ ہمارا رہتا ہے آپ لوگوں کا ہومورک ہے ایک تو ٹیکنولوجی کو پڑھ کے ہیں آپ جا کے یہ جو ٹیکنولوجی ہے اس پر تھوڑا میں جاؤں گا آپ کام کریں آپ گھر جا کے یعنی ہمارے پاس جو مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ مارکیٹنگ میں کیسے انٹرنیٹ ایمیل موبائل اور اس کے علاوہ جیسے انسٹور کا ورڈ یوز کیا ہے سوشل میڈیا کا ورڈ یوز کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا مارکیٹنگ میں انیویشن آئی ہے یہ آپ نے گو تھوڑ کرنا پڑے گا یہ آپ نے نوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بک میں اس کے مٹیل بہت کم ہے لیمیٹڈ ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ جو ہے آئی ٹی کے حوالے سے آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو گو تھوڑ کر لی جائے گا ٹھیک ہے نا تو نیکس کلاس میں آپ کی ایک اور بھی لوں گا آن لائن وہ لوں گا ٹیوز دے والے دن تو اس میں انشاءالہ میں آپ کو آئی ٹی اور پین گلوبل پین لوکل اور یہ جو مارکیٹ اپروچز ہے کنسسٹنسی کوارڈینیشن فوکس اس پر انشاءالہ بات کروں ٹیوز دے والے دن تاکہ ہمارا مارکیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک کوئی سوال